آپ دیکھ رہے ہیں جیکی یوٹی سیون میں آپ کا دوست محمد رفی آئے دن لوہائی ملہار بنی کانسی چونسی اور بلاک دگہین کے اندر پہڑی ایریے کے اندر کوئی نہ کوئی سمسیا جو ہے ان لوگوں کو ہوتی رہتی ہے کیونکہ جمہو کشمیر کے جو علاقہ ہے اس میں یوٹی کا درجہ دیا گیا ہے مگر پہڑی عوام کے لوگ جو ہیں وہ آج بھی دربدر کی تھوکریں کھا رہے ہیں تو آئے اب ہم اسی مدے پہ ایک بات کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور ایک بلاک دگہین کے اندر رہتا ہے ایک شخص ہم اسی سے نام پوچھتے ہیں اور اس سے جانتے ہیں کہ آپ کی سمسیا کیا ہے آپ کی پرابلم کیا ہے آئے دن بنی کانسی چونسی کے اندر دور دراز علاقہ جو کٹھوا کا ہے اور یہ ایک کٹھوا اس دسٹک کا ایک اٹوٹ انگ ہے اور جس اس دور دراز علاقے کے اندر واحد سمسیا ہیں جو ہیں وہ دن و دن پہڑی ایریا میں ہوتی رہتی ہے تو اسی پہ آج بات کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے جے کے ایوٹی سیون میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ اپنا نام بتائیے آپ کا نام کیا ہے نمسکار جی میرا نام رشپال ہے میں آرو صدروتہ بلیج گلی سے بات کر رہا ہوں جی سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ عدا کرتا ہوں شکریہ سر سال جی سر تو رشپال جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آئے دن اس پہڑی ایریا کے اندر بہت ساری سمسیاں ہیں جو ایڈمیسٹیشن ہیں آپ یوٹی کے اندر رہ رہے ہیں جمہ کشمیر کو یوٹی کا دفعہ تین سو ستر توڑنے کے بعد یوٹی کا درجہ دیا گیا تھا اور آج بھی آپ لوگ ان مشکلاتوں کا سامنا کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آج آپ کو میڈیا کے سامنے آنا پڑا تو کیا پریشانی ہے آپ تھوڑا وستار سے بتائیے تفصیل بتائیے آپ کو پورے ہندوستان کے لوگ باہر کنٹریوں کے لوگ آپ کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا پریشانی ہے آپ کو بتائیے تھوڑا تفصیل سر پریشانی تو بہت زیادہ ہے اتنی لمبی کہانیاں کے بتانے کے قائبل نہیں ہیں سب سے پہلے تو ہمارے روڈ کی تھی تو روڈ تو فلال روڈ کی تو فیسلٹی ہم لوگوں کو مل چکی ہے اور سر سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان ہے کوئی بھی کام کرتا ہے تو اپنے ہندو ہو مسلم ہو اپنے دیوی دیوتاوں کو مانتا ہے تو سر میرے گھر میں ایک مندر ہے یہ میرے گھر کے مکان کے اندر ہی مندر بنایا ہوا ہے تو سر ایسا ہے کہ جب پوجا پوجا کا ٹائم آتا ہے پوجا کرنے کا ٹائم آتا ہے تو لائٹ بغیرہ چالے جاتی ہے اور ہندیرے میں اس کی بہت زیادہ پریشانی ہے بہت پرابلم ہے اس لیے میرے کو میڈیا کا سارا لینا پڑا کہ ہمارا کوئی نہ کوئی سمسیہ حل کی جائے تاکہ ہمارے کوئی آگے ایڈمیسٹیشن تک بات پہنچی جائے آپ مجھے یہ بتائیے اسپال جی کہ جو آپ کے پینٹ سرپینٹ آپ کے ڈی ڈی سی بی ڈی سی چیئرمین جو آپ کے علاقے کے ہیں چند دنوں پہلے ایک سال پہلے پینچائیت کے ثورو آپ کے علاقے میں جہاں مندر ہو مندر کے لیے جہاں مسجد ہو مسجد کے لیے پینچائیت کی طرف سے سلائٹیں بغیرہ سولر بغیرہ ایشو کیے گئے تھے کیا آپ کو آپ کی پینچائیت میں کیا وہاں پہ نہیں ملے یا آپ کے علاقے میں نہیں ملے تھوڑا سب سے بتائیے سر ملے تو جرور تھے ہمارے کو نہیں ملے تو ہمارے حساب سے تو ملے کسی کو نہیں سب کے گھر میں ملے ہیں اور اس ٹائم سر میں ایک مجدور آدمی ہوں جھاڑی لگانے والا آدمی ہوں کہیں کام پر چلا جاتا ہوں تو جس وقت وہ سولر آئے تھے تو سب نے اپنے اپنے گھروں میں انہوں نے بانٹ کر دے دیئے تھے تو کئی بار ان سے بھی بولا کہ ہمارے مندر کے لیے کچھ نہ کچھ لائٹ کا یا مطلب سولر کا دیا جائے تو آج کل آج کل اس لیے ذر میرے کو میڈیا کا سارا لینا پڑا تاکہ میری ایڈمیسیشن تک بات پہنچے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو آج کے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ لوگوں کے سولر ملے ہیں مگر ملے ہیں وہ مندر اور مسجدتوں کے لیے تھے اور کیا وہاں لوگوں نے اپنے گھروں میں لگایا ہے ان کو یہاں کے مندروں میں لگائے ہوئے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کسی لوگوں کے گھروں میں خیالی سپیشل سپیشل گھروں کے لیے دیئے گئے ہیں اور کچھ تو فیلال آدھے ہیں جو ہیں انہوں مندروں میں بھی دیئے گئے ہیں تو وہاں کی آپ کے جو آپ کے گلی کے ڈی ڈی سی بی ڈی سی چیئرمین ہیں ان کے آپ نام جان سکتے ہیں یا ان کا جو آپ کا جو پردھان جی ہیں چیئرمین جو پردھان جی ہے اس کا نام آپ مجھے بتا سکتے ہیں بلکل سر ہمارے بی ڈی سی چیئرمین میں ان کا بھی بہت شکریاتہ کرتا ہوں کیونکہ ان کو بھی بولا تھا میں نے تو بولا کہ ہاں کوئی بات نہیں ہم تمہاری بات کو رکھیں گے آگے دیں گے پلانڈ میں تو سر پتہ نہیں دیا تو ہوگا اور آج تک ملا نہیں تو ان کا نام دھرم سنگھ ہے جی اور ہمارے پنچ جو ہیں صدروتہ کے بکرم سنگھ ہے میں آپ کی بات جو آپ نے دھرم سنگھ کی بات کی دھرم سنگھ جو ہے ایک اچھا انسان ہے اور ایک اچھا گریبوں کے لئے اور لوگوں کے لئے ایک اچھی ترقی کر رہا ہے آپ کے بلاک کے اندر اور گریبوں کی وہ سنتا بھی ہے اور ایسے نہیں ہے کہ سنتا نہیں گریبوں کی دھرم سنگھ جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے تو اس تک آپ نے آواز نہیں پہنچائی کہ مجھے سولر چاہیے مندر کے لیے سر پہنچائی تو تھی جب وہ بند چکے تھے تو اس کے بعد میں نے بولا تھا ان کو تو وہ بولے کہ کوئی بات نہیں ہم آگے بات کریں گے جب بھی کوئی سولر کا پلانٹ آئے گا تو ہم آپ کے مندر کے لیے دے دیں گے دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی دروتہ کے اندر ایک مندر ہے جہاں پہ باہر سے اس کی جو بلڈنگ ہے وہ ایک ہی ہے اندر سے وہاں پہ دو بہنے رہتے ہیں کیا اس مندر ایک دوردراز مندر ہے وہ ایک پاڑی پہ اس جگہ کا نام جو ہے میں بھول چکا ہوں خود اور وہاں پہ ایک ہی مندر ایک ہی اندر میں دو مندر ہے وہاں کا اس کا مندر کا کیا نام ہے چنڈی مہیا کا مندر ہے جی جی تو وہاں کے لیے انہوں نے کوئی سسٹم بغیرہ وہاں کے لیے دیا ہے وہاں پہ سولر دیا ہے انہوں نے نہیں دیا سر تو پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو بلاک آپ کے دگین بلاک کے جو صدروتہ بلاک کے جو ویڈیو صاحب ہیں آپ اس سے کیا ہمارے جے کے یوٹی سیون کے چینل کے مادیم سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو میں جے کے یوٹی سیون کے چینل کے مادیم سے سر یہ روکیسٹ کرتا ہوں کہ ہماری یہ بات جو رکھی ہیں یہ مندر کے لیے سولر وغیرہ دیا جائے تو جناب بہت بہت شکریہ کرتا ہوں ان کا میں کہ ہماری اگر بات سنے تو رجبال جی ایک اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دوسری سمسیہ جو ہے وہ کون سی ہے آپ کی بہت بڑی سمسیہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ ہم آپ نے ہمیں بلایا ہم آپ کی سمسیہ جو ہے ریکوارڈ کر کے ایڈمیسٹیشن تک پوری آپ کی ہم کوشش کرتے ہیں پہنچانے کی تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے سے دوسری سمسیہ میری یہ تھی کہ ادھر سے روڈ نکلا تھا ایک لنک روڈ نکلایا گلی سے یہ روڈ کا نام ہے دامنٹو گلی تو جہاں تے یرو پوائنٹ سے روڈ سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک کلومیٹر میرے گھر ہے تو اس میں وہ گھر جو ڈیمیج میں لکھا گیا تھا وہ روڈ میں آیا تھا تو اس کا مافجہ فافجہ بنایا تھا انہوں نے اثر کئی بار دفتروں کے چکر کھائے میں نے کبھی بلاور کبھی کٹ ہوا کبھی جم بولتے ہیں پی ایم جی ایس وی بولتے ہیں کہ تم جموں میں چلا جاؤ سر اتنا گریب آدمی ہوں اتنا تو دفتروں کا پتہ ہے کہ کہاں جانا ہے چلو ایک دوسرے کو پوچھ پوچھ کے تو ہاں وہ بولتے ہیں آج نکل آج نکل تمہارا سیکشن ہو جائے گا سر آگے سے سردیوں کا دن آ رہے ہیں برسانت نکلتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اب تھوڑا آرام ہو جائے گا جب سردیوں کا دن آتا ہے سر کسی کے دوسرے کے گھر کوئی اس سمیں جائے گا تو کوئی بیٹس نیم نہیں دے گا تو اتنی فرصتب نہیں ہے کہ سر اپنا پیسہ خود کا لگا کہ ہم اپنا مکان کو تیار کر سکیں تو ہم کو یہی سارا تھا کہ ایڈمیسٹیشن اور پی ایم جی ایس ویو والوں نے بھی بولا تھا کہ آپ کو جلد سے جلد جو ہے آپ کا پیسہ سیکشن کیا جائے گا سر تین سال ہو گئے آج تک کوئی بھی پیسے کی سیکشن نہ ہوئی اور نہ ہی ہم کو کچھ ملا اسی گھر میں ہم انتجار کر رہے ہیں کہ چلو بھگوان کا ایسا کہنے کو میں کہہ نہیں سکتا ہوں اگر سر جیسے ہمارے پاڑی شیطر ہیں یہ پاڑی علاقے ہیں برف برفانی علاقے ہیں جس سمیں برف پڑتی ہیں تو سر دو دو فٹ تین تین فٹ چار چار فٹ تک برف پڑ جاتی ہیں اور پتہ نہیں نا جانے کسی دن پورا پریوار کا پریواری اندر ہی رہ جائے گا تو سر اس لیے میں بہت شکریہ کرتا ہوں اور بات اپنی آگے رکھنا چاہتا ہوں ایڈمیسٹیشن تک روکیسٹ کرتا ہوں کہ میری گریب آدمی کی کوئی کاربائی ہو یا کوئی اس کا آگے پیشے پی ایم جیس دالوں کو بولا جائے تاکہ میرے کو پیسہ دیا جائے اس سمیں تو میں مکان نہیں تیار کر سکتا ہوں کہ آگے سے وہ سردیوں کے دن آنے والے ہیں میں یہاں آپ کو روکنا چاہتا ہوں جو پی ایم جی وائی کے جئی صاحب ہیں ایکشن صاحب ہیں جلاور میں کیا آپ اس کے دفتر میں نے کیا آپ نے اس سے صلاح ایک بار نہیں سر میں جئی صاحب کو بھی بولا ایکشن صاحب بولا انہوں نے بولا جئی صاحب بولتے ہیں ہم نے بنا دیا دفتر میں جاؤ دفتر بالے بولتے ہیں ہم نے آگے فائل بھیجیا آگے پتا کرو آگے سے کٹھوا میں جاتا ہوں وہ بول پہ چیف دفتر جاؤ سر میرے کو تو اتنے چکر دفتر میں گمتے گمتے میرے کو تین سال گجر گئے اور آج تک وہ پیسہ سیکشن نہیں ہو تو آپ ہمارے جے کی ایوٹی سیون کے مادیم سے اڈیشنل ڈی سی صاحب جو ہمارے بلاور کی ہیں ایڈمیسٹیشن پوری بلاور اور کٹھوا کی ہے آپ اس سے کیا بہار لگانا چاہتے ہیں کیا ہمارے جے کی ایوٹی سیون کے چینل کے مادیم سے آپ کیا سندیش کیا دینا چاہتے ہیں سر میں آپ کے چینل سے یہ سندیش دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی میرے مکان کا بنایا ہویا ہے جلد سے جلد دیا جائے تاکہ سر میں اپنے گھر کو تیار کر سکوں اور ایڈمیسٹیشن کے آگے میں میں روکیسٹ کرتا ہوں ایکشن صاحب کے آگے بھی روکیسٹ کرتا ہوں کہ سر ایک گریب آدمی ہوں تو اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں اپنے جائے صاحب بولتے ہیں کہ ہاں تم پیسے لگاؤ اپنا مکان چاہتے ہیں مکان بنانے کے لئے کم سے کم پیسہ چاہیے انسان کے پاس بیاری لگانا والا آدمی تو کیا کر پائے گا تو میں دیسٹیشن کٹ ہوا دیسٹیشن صاحب سے یہ روکیسٹ کرتا ہوں کہ جلد سے جلد ان کو آرڈر دیا جائے پی ایم جی ایس وائی والوں کو جی آپ مجھے اسپال جی بتائیے کہ آپ کا وارڈ نمبر کتنا ہے یہ سر وارڈ نمبر میرا ساتھ ہے جی وارڈ نمبر ساتھ اور گاؤں گاؤں گلی ہے جی گاؤں گلی وارڈ نمبر ساتھ جہاں وہ روڈ نکلا ہے جو وہاں کے اور بھی لوگ جو ہیں ان کا بھی اگر جو معاوضہ ہے کیا ان لوگوں کو ملا ہے سر کسی کو نہیں ملا چار مکان آئے تھے ہمارے جی تو وہ لوگ بھی میرے ساتھ کئی بار جاتے رہے بجارے کٹ ہوا میں بھی گئے بلاور میں بھی گئے وہ چیف دفتر تو نہیں گئے جی تو میں ادھر بھی گیا تھا انہوں نے بھی بولا کہ ہمارے پاس سیکٹریٹ سے پیس آئے گا تو ہم دے دیں گے منا جانے پتہ نہیں وہ کب آئے گا کب نہیں آئے گا سر تو آپ نے جی کی اوٹی سیون میں حصہ لیا آپ کی جو ریکارڈنگ ہے آپ کی جو سمسیہ ہے وہ ایڈمیسٹیشن تک پہنچانے کی بھرپور کوش کریں گے اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کا بیل آئی کا وٹن دبائیں تاکہ ہماری نوٹکیشن جو آپ تک پہنچتے رہے گے آپ دیکھتے رہیے جی کی اوٹی سیون محمد رفیق کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ سر دنے بات سر محمد رفیق کے ساتھ